السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے اب میری بھی طبیعت کافی بہتر ہو چکی ہے تو چلے جی ویلوگ کو اسٹارٹ کرتی ہوں تو ایکچلی یہ جو ویلوگ میں نے بنایا ہے نا یہ دو دن کا کمبائن ہے تو سنڈے کی شام سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور پھر منڈے تک کائے یہ ویلوگ تو ابھی ایکچلی ہم لوگ جا رہے ہیں سنڈے والے دن ہم نے شاپنگ کرنے جانا تھا تھوڑی سی تو اس کے لیے اب ہم لوگ جانے لگے ہیں تو میں نے ابائے کے اوپر نا پرفیوم لگایا ہوئے تو وہ مائلو ایسے نا اس کو سمیل کر رہی تھی تو ابھی ہم لوگ جی چلتے ہیں یہ راستے میں بھی تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی بہت ہی زبردست ویو ہے ایکچلی ہم لوگ ائرپورٹ کے علاقے میں رہتے ہیں نا تو یہاں پہ بہت اچھا نا گرینری وغیرہ کافی زیادہ ہے بنی ہوئے نا یہ ملینئیم مال ہے تو یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو ابھی اندر انٹر ہو چکے ہیں ہم لوگ تو یہ کافی زیادہ اس کی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں گراؤنڈ فلورز کافی زیادہ ہیں اس مال کے تو ابھی فیلحال ہم جو انڈر گراؤنڈ فلور ہیں وہاں پر ہیں تو یہاں پر ابھی ایکچلی میں نے اور امی نے نا ہم لوگ انہیں جوتے وغیرہ شاپنگ کرنی تھی تھوڑی تو یہاں پہ کافی اچھے جوتوں کی کوالٹیز اور کافی زیادہ ورائٹی ہوتی ہے جوتوں کی تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنے جوتے وغیرہ لینے کے لئے تو بس وہی اب ہم لوگ دیکھ رہے تھے یہ بیچ میں جو بینچ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر تو یہ سیل لگی ہوئی ہے تو اب گھر میں پہن نکلے نا کیجول چپلز وغیرہ وہ ہم لوگ ان کو لینی ہے تو وہ ابھی ہم لوگ سیلیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں کون سی لیتی ہے ابھی امی پہلے اپنے لیے دیکھ رہی ہے کون سی لینی ہے تو یہ ساری بیچ میں جو بینچ ہے اس پہ تو سیل لگی ہوئی اور سائیڈوں پہ جو ساری ہے یہ یہ سب تو زیادہ تر فینسی جوتے ہیں تو فینسی تو ہمیں نہیں چاہیے ہم لوگ تو سیمپل ہی لیتے ہیں اور ویسے بھی اتنی زیادہ ہیل والی جو فینسی جوتے ہیں وہ ہم پہننے بھی نہیں جاتے تو امی سیلیکٹ کر لیا امی نے جوتا تو وہ تقریباً دیکھیں ابھی پہن کے دیکھ رہی ہے سائز وغیرہ کیسے سیٹ آتا ہے کہ نہیں آتا تو میں نے جو اپنا جوتا بھی لیے اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو پھر بعد میں ہم لوگ پہلے جوتے لے کے پھر لیٹ ہو رہا تھا مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا تو ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے سیکنڈ فلور پہ اوپر چلے گئے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کہا نماز وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد باقی کی شاپنگ سٹارٹ کریں گے تو پھر نماز پڑھ کے ہم لوگ ادھر دوبارہ سے اب نیچے کی طرف جا رہے ہیں سٹیرز سے نا تو ابھی فیل حال تو صرف امی کا ہی ایک جوتا آیا ہے تو جب میں نے اپنے جوتے لیے اس وقت تک کافی تھک گئے تھے ہم لوگ گھوم گھوم کے مجھے اپنے جوتے نا مل ہی نہیں رہے تھے سائی سے کیونکہ سائز کا تھوڑا پرابلم ہے مجھے چھوٹا سائز کا جوتا آتا ہے تو اس لئے وہ مسئلہ ہو رہا تھا مل نہیں رہا تھا تو اس کو دھونتے دھونتے ہم لوگ اتنا زیادہ تھک گئے تھے تو اس وجہ سے اس وقت میں ویڈیو نہیں بنا سکی پھر میں آپ لوگ کو انشاءاللہ جب گھر جا کے اپنے جوتے اوپن کر کے تو پھر میں وہاں پہ آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کون سے والے جوتے لیے یہاں پہ جی ابھی ہم لوگ لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں مطلب کھڑے ہوئے ہیں لیفٹ میں تو یہاں سے ویو بہت ہی زبردست آرہا تھا اور بہت اچھا لائٹنگ وغیرہ کر کے سجایا بہت ہے تو بس ابھی ہم لوگ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ شاپنگ وغیرہ ہو گئی ہے ساری تو ابھی واپس جاتے جاتے پھر ہم لوگ بیچ میں کچھ کھانے پینے کا بھی کریں گے کیونکہ صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے تقریباً سنڈے تھی تو تھوڑا لیٹ ناشتہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تو اب ہم یہاں پہ ہوتل آگئے شنواری ہوتل تو یہاں پہ ابھی بیگز وغیرہ رکھ کے دیکھنے اب کیا آرڈر کرتے ہیں تو یہ جی آرڈر ماشاءاللہ سے آ چکا ہے یہاں پہ وائٹ جو ہے متن کڑائی منگوائی ہے اور ساتھ میں ہے افغانی پلاو اور اس کے ساتھ دو پراتھے منگوائے تھے تو یہ جی افغانی پلاو جو ہے وہ اس کے اندر جو آپ کو وہ نظر آرنا بلیک بلیک سا وہ ہے کشمش تو کشمش مجھے اتنی پسند تو نہیں ہے لیکن وہ میں نے پھر سائٹ پہ کر دی تھی تو پھر ویسے چاول بہت ہی مزے دار تھے لیکن یہ ہے کہ تھوڑے سے اس میں سپائیسی نہیں تھے بلکل سادے سادے تھے زیادہ سپائیسی نہیں تھے لیکن جو وائٹ کڑائی جو ہے وہ پھر بھی کافی بہتر تھی بس یہاں پہ جو ٹیسٹ ہے ان کا وہ تھوڑا مطلب سپائیسی ٹائپ کا نہیں تھا ہلکہ ہلکہ ہی مرچی مسالہ تھا زیادہ نہیں تھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں مزار کا مرچی والی کوئی چیز کڑائی وغیرہ تو اس میں وائٹ تھی شاید اس وجہ سے وائٹ کڑائی میں تھوڑا کم ہوتا ہے مسالہ وغیرہ مگر ان کا جو شنواری والوں کا جو ہوتل ہے یہاں پر کم ہی لوگ مسالہ وغیرہ ڈالتے ہیں کم مسالے والی چیزیں بنی بھی ہوتی ہیں تو چلے جی اب ہم لوگ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ہوتل سے کھانا کھا کے تو واپس ہمیں گھر جاتے جاتے تقریباً عشاء کے بعد ساڑھے آٹھ نو بجے کا ٹائم ہو چکا تھا تو کافی لیٹ ہو گئے تھے ہم گھر واپس پہنچتے پہنچتے کھانا کھانے کے بعد ادھر ایکچلی ہوتل میں آئس کریم نہیں تھی ان کے پاس تو اس وجہ سے پھر ہم واپسی میں گھر آتے آتے پھر راستے میں سے ہم لوگ انہیں آئس کریم لے لی تھی کیونکہ کھانا باہر جا کے ہوتل میں آپ لوگ کھانا کھائیں اور پھر بعد میں آئس کریم نہ ہو تو پھر ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے جو میسنگ ہے تو اس لئے آئس کریم تو لازمی ہوتی ہے اس لئے پھر ہم لوگ نے آئس کریم کا گھر جا کے کھا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں آئس کریم مائلو کو اور بلو کو ان دونوں کو دے رہی ہوں تھوڑا سا نا اسپون سے توڑ توڑ کے تو بہت ہی شوق سے کھا رہے ہیں کیونکہ اس میں دودھ اور کھویا وغیرہ تو یہ بہت شوق سے کھا رہے ہیں اور مائلو تو بلکل پاگل ہو رہی تھی کہ مجھے پتہ پوری آئس کریم ہی مجھے کھلا دو وہ تو چھوڑی نہیں رہی تھی میری جان پوری آئس کریم کہہ رہی بس مجھے ہی دے دو مجھے ہی دے دو پھر میں تھوڑا تھوڑا ان کو کھلائی جاری تھی چمس سے توڑ توڑ کے میرا گلہ تو خراب بھوڑا ہے لیکن پھر بھی آئس کریم کو دیکھیں رہا نہیں جاتا ہے اس لئے پھر میں نے آئس کریم کھائی لی ونکہ چلو کھا لیتے اب جی منڈے کا دن اسٹارٹ ہو چکا ہے تو صبح میں میرا یہ ہوتا ہے صبح صبح آ کے سب سے پہلے میں پلانٹس کو چیک کرتی ہوں دیکھتی ہوں کیا کیا ان میں کام کرنے والا ہے تو کافی ماشاءاللہ سے جو توری کی بیل ہے اس پہ اچھے اچھے پھول اور زیادہ تعداد میں پھول لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ ہفتے والے دن میرے ابو لے آئے تھے خاد تو اس وقت تو مجھے دو دن ٹائم نہیں ملا تو آج منڈے والے دن میں نے یہ خاد کو سارا سیٹ ویٹ کر کے تو یہ جو گملہ ہے نا توری والا اس کے اندر تھوڑی کم تھی نا پٹی نیچے ہو گیا تھا کافی تو اس کو میں نے اب اوپر اس کو فل کر کے پورا اوپر تک فل کر دیا تو بھی میں پانی بھی ساتھ ساتھ لگا دیا سب کو اور ماشاءاللہ یہ مرچی کا جو پودہ یہ بھی کافی اچھا بڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے رات میں تو میں کافی زیادہ تھک گئی تھی تو پھر میری حمد ہی نہیں ہوئی کہ میں نا دکھاؤں کہ جوتے کون سے لے کے آئیوں میں شوز اپنے تو اسی لئے اب یہ میں صبح کے ٹائم پر ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں شیئر کر رہی ہوں تو یہ میں نے اپنا گھر میں پہننے کے لئے کیجویل جو چپل ہے وہ لے کے آئی ہوں تو یہ بھی کافی اچھی کمفرٹیبل ہے اس میں بلکل بھی پاؤں نہیں تھک رہا تھا اور نائی پاؤں کو لگ رہی ہے ساتھ میں مائلو بھی آگئی ہے فوراں سے یہ تو ہر کام میں اس نے گھسنا ہوتا ہے تو فوراں سے اسمیل کر رہی ہے کیونکہ اس کو ابھی اسمیل کا پتہ نہیں یہ نئی جوتی آئی ہے تو اس وجہ سے اس کو اسمیل کر کے پہچان کر رہی ہے ساری تو ابھی دوسرا ایک اور بھی میں اپنے لئے دو جوتے لے کے آئی ہوں تو ایک تھوڑا سا فینسی سینڈل ٹائپ کا لائی ہوں وہ بھی میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بللو کی کم بھی رہ گئی تھی اور وہ بھی آگئے اور آکے دیکھ رہا ہے کہ آپ بھی کون کون سے جوتے لے کے آئی ہے تو یہ ہے جی دوسرا جوتا جو میں فینسی تھوڑا سا لے کے آئی ہوں سینڈل ٹائپ کا اور یہ کون کلرز ہوتے ہیں تو سارے جو بھی فینسی ڈریسز وغیرہ ان کے ساتھ یہ آرام سے پہن ہو جائے گا تو اوکے فرنڈز آج کی ویڈیو کو میں یہی پہ انڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نیو ہے وہ چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اور میری کیٹس کو دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ بلو یا ڈریسنگ پہ چڑھ کے کیا کر رہے ہو تم تماشی لگیاوے کرنے بس